میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت دہم سورة الاحزاب رکو نمبر نو کے مشکی اور اضافی مختصر سوالات کے جوابات بڑھیں گے تو آئیے بلا تخیر لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سوال نمبر ایک سورة الاحزاب میں اہل ایمان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر کیا بات سمجھائی گئی ہے اس کا جواب ہے کہ سورة الاحزاب میں اہل ایمان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر کہا گیا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان پر عیب لگا کر انہیں رنج پہنچایا تم بھی ان کی طرح نہ بن جانا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج نہ پہنچانا سوال نمبر دو قول قولاً صدیدہ کا مفہوم بتائیے اور ہمارے لئے اس میں کیا رہنمائی ہے اس کا جواب ہے کہ قول قولاً صدیدہ کا مطلب ہے سیدھی بات کرو اس میں ہمارے لئے رہنمائی یہ ہے کہ سچ بولا جائے اور جھوٹ سے پرخیص کیا جائے دین کی بات سنجیدہ کی جائے اور اس میں مزاق کا پہلو نہ ہو بات نرمی سے کی جائے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو سوال نمبر تین سورت الحزاب میں وجیہ کس نبی کے لئے کہا گیا ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وجیہ کیوں کہا گیا ہے اس کا جواب ہے کہ سورت الحزاب میں وجیہ یعنی عزت و عبرو والا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہے آپ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے نہیں نہاتے تھے جیسا کہ ان میں رواج تھا اس پر لوگوں نے سمجھا کہ آپ علیہ السلام کسی جسمانی عیب میں مبتلاق ہیں ایک دن آپ علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ جس پتھر پر آپ نے اپنے کپڑے رکھے وہ چلنے لگا اور آپ اس کے پیچھے پیچھے چل دئیے یہاں تک کہ وہ پتھر اس جگہ جا رکھا جہاں آپ کی قوم کے لوگ موجود تھے انہوں نے آپ علیہ السلام کے بدن مبارک کو دیکھا جس پر کوئی عیب نہ تھا اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قوم کے سامنے بے عیب اور صاحب عزت و عبرو ثابت کر دیا سوال نمبر چار اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رتبہ کیا ہے اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ عزت و عبرو والے ہیں سوال نمبر پانچ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس عیب سے پاک ثابت کیا اس کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے نہیں نہاتے تھے جیسا کہ ان میں رواج تھا کہ لوگ ایک ہی جگہ پر اکٹھے نہایا کرتے تھے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھجک اور شرم محسوس ہوتی تھی اس وجہ سے آپ علیہ السلام قوم کے سامنے نہیں نہاتے تھے اس پر لوگوں نے سمجھا کہ آپ علیہ السلام کسی جسمانی عیب میں مبتلا ہیں ایک دن آپ علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ جس پتھر پر آپ نے اپنے کپڑے رکھے وہ چلنے لگا اور آپ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے چل دیئے یہاں تک کہ وہ پتھر اس جگہ جا رکا جہاں آپ کی قوم کے لوگ موجود تھے انہوں نے آپ علیہ السلام کے بدن مبارک کو دیکھا جس پر کوئی عیب نہ تھا اس طرح اللہ تعالی نے ان کو اپنی قوم کے سامنے بے عیب اور صاحب عزت و عابرو ثابت کر دیا سوال نمبر چھے تقوی اختیار کرنے اور سیدھی بات کرنے کا کیا عنام ہے اس کا جواب ہے کہ تقوی اختیار کرنے اور سیدھی بات کرنے پر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس شخص کے اعمال درست اور گناہ معاف کر دیے جائیں گے سوال نمبر ساتھ سورة الہزاب میں امانت سے کیا مراد ہے نیس اللہ تعالی نے امانت کی پیش کن کو کی اس کا جواب گئے کہ سورة الہزاب میں امانت سے مراد قرآن مجید گئے ارشاد باری تعالی نے کہ ہم نے بارے امانت یعنی امانت کا بوجھ آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا سوال نمبر اٹھ عزیز طلبہ اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم ہے کہ بے شک وہ انسان ظالم اور جاہل تھا عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلامیات جماعت دخم سورة الہزاب رکو نمبر نو یا سورة الہزاب کے آخری رکو کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ سورة الممتہینہ کے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ